مہنگائی اور بیروزگاری کے باعث غریب پریشان ہیں سکون قبر میں ملتا ہے تو کیا وزرعظم گوری قوم کو قبر میں بھیجنا چاہتے ہیں؟ اس وقت سب سے زیادہ احتساب شریف فیملی کا ہو رہا ہے رانہ سناولہ کی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں موجودہ حکومت کی غربت کے خاتمے کے لیے کوئی پالیسی نہیں ان کی پالیسی صرف انتقام ہے انتقام کے باعث حکومت کو مشکلات پیش آ رہی ہیں لاہور ہائی کورڈ میں حمزہ شہباز کی درخواست سمات کے لیے مقرر جسٹس محمد تاریخ عباسی کی سربراہی میں دور اپنی بینٹ تیرہ جنوی کو سمات کرے گا حمزہ شہباز نے رمضان شوکر ملز اور ملی لانڈرنگ کیس میں زمانت پر رہائی کی استعدا کر رکھی ہے لاہور ہائی کورڈ نے حمزہ شہباز کی درخواستوں پر نیب سے بھی جواب طلب کر رکھا ہے جج ویڈیو سکینڈل کے کرتار ملزم ناصر بٹ کی مشکلات میں اضافہ ناصر بٹ کا جی تیرہ میں واقع دفتر کرائے کا نکلا اصل مالک نے خالی کروانے کے لیے رنٹ کنٹرول عدالت سے ریجو کر لیا عدالتی بیلف نے جگہ خالی کروانے کے لیے پولیس کی مدد مانگ لی سمات سولہ جنری تک ملتوی ناصر بٹ جج ویڈیو سکینڈل میں نامزد ملزم اور آج کل برطانیہ میں مقین چیف الیکشن کمیشنر اور دو آرکین کی تقروری کے لیے قائم پارلیمانی کمیٹی کا دسمہ اجلاس منگل کو طلب ان کیمرہ اجلاس میں حکومت اور اپوزشن کی جانب سے چیف الیکشن کمیشنر کے لیے نئے نام پیش کرنے کی تجویز پر غار ہوگا چودہ جنری کے اجلاس میں حکومت اور اپوزشن میں ڈیڈ لاغ ختم ہونے کا امکان حکومت اور اپوزشن چیف الیکشن کمیشنر کے لیے تین تین نام دے سکتے ہیں ایران نے تیارہ حادثے کو انسانی غلطی قرار دے دیا ایرانی وزار خارجہ جواز زریف نے واقع پر معافی مانگ لی ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ یکرین کا مسافر تیارہ غیر ارادی طور پر نشانہ بنا ایرانی سعودر حسن روحانی نے ناقابل معافی واقع کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا اعلان کر دیا کہتے ہیں ایران کو یکرینی مسافر تیارہ حادثے کی علمناک غلطی پر گہرہ افسوس ہے سلطان اممان کے سلطان قابوس کی نمازے جنازہ ادا سلطان قابوس طویل عرصے سے بیمار تھے صدر عالف علوی مزرعظم سمیت سیاسی قیادت کا سلطان قابوس کی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار ایران قان کہتے ہیں اممان نے ایک پیار کرنے والا لیڈر اور پاکستان نے ایک دیرینہ دوست کھو دیا ہے کوئٹا کے علاقے سیٹلائٹ ٹاؤن کی مسجد میں ہونے والے دھماکے میں جامحہ قفرات کی تعداد پندھرہ ہو گئی سیکیورٹی فورسز نے علاقے کا کنٹرول سنبھالتے ہوئے دھماکے کی تحقیقات شروع کر دی سیکیورٹی ذرائع کے مطابق مسجد میں ہونے والا دھماکہ خودکش تھا ہسپتال انتظامیہ کے مطابق زخمیوں میں سے بیشتر کی حالت تشویشناک ہے دھماکے میں ڈی ایس پی امان اللہ بھی شہید ہوئے وزرعظم عمران خان نے کوئٹا میں ہونے والے دھماکے کے ریپورٹ طلب کر لی ٹویٹ میں کہتے ہیں سبائی حکومت زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہن کرے شہید ڈی ایس پی امان اللہ ایک بہادر اور مثالی افسر تھے کراچی میں خوفناک حادثہ ہائی روف وین شورٹ سرکٹ کے باعث آگ لگنے کے بعد رکشے سے جا ٹکرائی حادثے میں چار بچوں اور خاتون سامیت چھے افراد جامحق پانچ زخمی جامحق افراد کی شناخت ناصر دیدار نیلوفر لائباب محرون نسا اور ارمان کے نام سے ہوئی ایس ایس پی سنٹرل کے مطابق دو بھائی اہل خانہ کے ہمراہ شادی کی تقریب میں جا رہے تھے شاہی قلاب میں مہندی کی تقریب پر وزرعالہ پنجاب کا سخت ایکشن ان چارج کو معتل کر کے واقعے کا مقدمہ درچ کر لیا گیا پنجاب حکومت نے کورپریٹ جنر کی اجازت کے لیے جمع کروائے گئی سیکیورٹی رقم بھی بحق سرکار ضبط کر لی عثمان بزدار کہتے ہیں شاہی قلا جیسی تاریخی امارت میں مہدی کی تقریب کا انعقاد سنگین غفلت اور کوتاہی ہے آئندہ ایسے واقعات کی روکتان کے لیے سخت مانیٹرنگ کی جائے گی لاہور بار کے سالانہ انتخابات کے لیے میدان سج گیا لاہور بار کا الیکشن پہلی بار مکمل بائیومیٹرک سسٹم کے تحت ہو رہا ہے مردوں کے لیے چار اور قواتین کے لیے ایک کولنگ بوت قائم کیا گیا صدارتی نشست پر تین امید وار مد مقابل حامد خان گروپ کے رانہ انتظار آسمہ جہانگیر گروپ کے جی اے خان تارق حسرال الحق گروپ کے میاں جہانگیر میں مقابلہ پنجاب فورڈ اتھارٹی کی کارروائیاں لاہور کے مختلف علاقوں میں ناخص اشائی خرنوش تیار کرنے بچار فیکٹریاں سیل اور ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا سات ہزار کلو سے زائد ناخص اشائی خرنوش کو بھی تلف کر دیا گیا تیار پروڈکٹ پر تاریخ میاد اور لیبلنگ نہ کرنے پر کارروائی عمل میں لائی گئی خانبال کی خرید اور استعمال کا ریکارڈ بھی موجود نہیں تھا اور ملک کے بیشتر ازلا میں موسم خوشک اور سرد کوئٹہ، دالبدین، نوکنڈی اور جیکب آباد میں بعض مقامات پر بارش، تربت، کیچ، پنچکور، قلات، کوئٹہ اور جوب میں تغیانی کا خدشہ، خیبر پختونخواہ، گلگت بلتستان، کشمیر، کوئٹہ، ہرنائی، زیارت، قناب دلہ اور پشین میں برفباری کا امکان اسلام آباد سمیت پنجاب اور سندھ کے ازلا میں کہیں کہیں بارش کا بھی امکان دیگر علاقوں میں موسم عبر آلود رہے گا